صاحب ہم تم کو بولا ہے ٹرک میں کچھ نہیں جاؤ تیسرے دن پھر اسی ٹرک والے کو پولیس والے نے روکا رک جاؤ یہ صاحب ٹرک خالی ہے تم کرتے کیا ہو روزانے ٹرک تو خالی ہوتا ہے صاحب ہم اسمگلنگ کرتے ہیں کیا اسمگل کرتے ہو ٹرک تو خالی ہوتا ہے صاحب ہمارا لوگ ٹرک اسمگل کرتے ہیں ہاں بچوں کیسا لگا آپ کو یہ لطیفہ اور اب آپ کے لئے آخر میں ایک سلسلہ وار کہانی جس کا نام ہے ٹاور کی تباہی کونسا ٹاور کیسی تباہی یہ سب جاننے کے لئے آئیے سنتے ہیں ٹاور کی تباہی آپ نے کیا کہا میرے ملک کے دار الحکومت کا شاہین ٹاور آپ بم سے اڑانا چاہتے ہیں جی ہاں یہی بات ہے آپ ہوش میں تو ہیں میں اس ملک کا صدر ہوں جی ہاں ہم اس ملک کے صدر ہی سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں صدر صاحب آپ نے ابھی ہماری بات پوری طرح نہیں سنی اگر آپ مہمان نہ ہوتے تو میں فوری طور پر آپ کو رخصت ہو جانے کے لئے کہتا میں ایسی کوئی تجویز سننے کے لئے بھی تیار نہیں معاف کیجئے گا آپ نے ابھی ہی تک پوری بات ہی نہیں سنی ہمارا تعلق دراصل دنیا کی سب سے بڑی فلم کمپنی سے ہے ہماری کمپنی جب کوئی فلم بناتی ہے تو کوئی مسنوئی سین نہیں فلم آتی بلکہ تمام سین اصلی ہوتے ہیں اس وقت ہمارا مسئلہ اٹلی کا ایک ٹاور اڑانا ہے اور اس منظر کو فلمانا ہے آپ اٹلی کے صدر سے نہیں میں سور کے صدر سے بات کر رہے ہیں جی ہاں بالکل اصل میں اٹلی کے ٹاور میں اور آپ کے دار الحکومت کے ٹاور میں بالکل کوئی فرق نہیں دونوں کا ڈیزائن بالکل ایک ہے اس لئے ہم یہاں آئے ہیں لیکن کیوں آپ کو اگر اٹلی کا ٹاور اڑا کر ان مناظر کو فلمانا ہے تو اسی کو اڑا ہے اٹلی ہمارا اپنا ملک ہے ہم اپنے ملک کا ٹاور کیسے اڑا سکتے ہیں کیا مطلب فلم آپ بنا رہے ہیں جو ہمارے مذہب میں ناجائز ہے اور اپنا ٹاور اڑانا نہیں چاہتے تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں آپ کو اس بات کی اجازت دے دوں گا اس لئے کہ ٹاور اڑانے کے بعد ہم خود آپ کو پورا ٹاور بنا کر دیں گے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ کیا اور اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک خرب ڈالر بھی ادا کریں گے یہ ایک خرب ڈالر آپ حکومت کے خزانے میں جمع کروا سکتے ہیں آپ کے ملک کو مالی استحقام حاصل ہوگا اوہو تو یہ بات ہے جی ہاں اب سمجھ میں آئی بات آپ کے جی ہاں پوری بات سمجھ میں آگئی تب پھر آپ کا جواب کیا ہے اگر آپ سوچنے کے لئے محلت چاہتے ہیں تو ہم ہوتل بلو مون نے ٹھہرے ہوئے ہیں نہیں اس میں سوچنے کی کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں گویا آپ منظور کر چکے ہیں آپ کا اندازہ درست نہیں یہ سودا مجھے منظور نہیں آپ نے ایک خرب کی بات کی ہے دس خرب دینے کی بات کریں تب بھی نہیں اس غرض سے آپ اپنا اٹلی کا ٹاور ہی اڑائیں آخر وجہ کیا ہے ہم ایک خرب کے ساتھ اس کو بنا کر بھی تو دیں گے آپ اپنے ملک کا ٹاور کیوں نہیں اڑاتے ہیں کیا پوری دنیا میں صرف ہم ہی آپ کے فلم کے لئے تختہ مشق بننے کے لئے رہ گئے ہیں میں کسی بھی قیمت پر آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا آپ اچھی طرح سوچ لیں ہمارے ملک کے ساتھ آپ کے ملک کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اگر پرواہ ہے تو صرف اس ذات کی جس کے دست قدرت میں یہ پورا نظام ہے اگر وہ ناچا ہے تو آپ لوگ ہمارا کچھ گاڑ نہیں سکتے ہاں اگر ہمارے مقدر میں آزمائش ہو تو الگ بات ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اب آپ جا سکتے ہیں وفد کے اٹکان اٹھ کھڑے ہوئے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے جبکہ صدر صاحب کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہت تھی رات کے تین مجھے صدر صاحب کے خاص فون کی گھنٹی بھجی اس فون پر ان سے صرف خاص لوگ ہی بات کر سکتے تھے اس لئے انہیں فوراں اسی ور اٹھانا پڑا السلام علیکم کون بات کر رہا ہے سر ایک ہولا خبر ہے کیا ہوا میں خود کو خبر سننے کے لئے تیار کر چکا ہوں ہمارے داروالحکومت کا شاہن ٹاور بم چھوڑا دیا گیا ہے نہیں یہ کیسے ہوا سر یہ کاروائی رات ایک بجے ہوئی ہے اچانک دھماکے شروع ہو گئے ایک ہی وقت میں پورا ٹاور تباہ ہو گیا اور خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا نہیں نہیں جی سر مکمل تفسیرات صبح سے پہلے ممکن نہیں اور انسانی جانے کتنی ضائع ہوئی ہیں یہ معلوم ہونے میں تو ابھی بہت وقت لگے گا مجھ میں اور کچھ سننے کتاب نہیں یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا پھر وہ پتھر کے بج جیسے ہو گئے تین دن بعد وہ بات کرنے کے قابل ہوئے اس وقت پورا ملک سوگوار تھا ہر کوئی کھویا کھویا سا تھا کہ یہ کیا ہوا یہ کیوں ہوا آخر تین دن بعد رات کے آٹھ بجے صدر صاحب نے اپنے مشیرے خاص سے رابطہ کیا کیپٹن راشد کو میرے پاس بھیج دیں جی کیا مطلب میں نے یہی کہا کہ کیپٹن راشد کو میرے پاس بھیج دیں ٹھیک ہے جناب ایک گھنٹے بعد ایک نوجوان صدر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا اس کے بعد کیا ہوا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی کیسٹ میں ارے کمپیریر صاحب کہ انشاءاللہ تو بھول نہیں گئے ورنہ بچے انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے نہیں بھئی سر لال بجھکڑ انشاءاللہ میں نے کہہ دیا ہے آخر میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کیسٹ کا بھی احتمام سابقہ کیسٹوں کی طرح لائبریری مولانا انات اللہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے جس کا پتہ نوٹ فرما لیجئے فائف تو تھری سی بلاک آدم جی نگر نزد مدینہ مسجد کراچی پاکستان فون نمبر نوٹ فرما لیجئے فور نائن دبل فور دبل فور ایٹ موبائل نمبر زیرو تھری ہنڈرد تو ون ایٹ ثری نائن دبل ٹو رمضان اتا والقلب هف فی حب القادم قد شغف رمضان اتا والقلب هف فرحان ففیه زكا وسم من خير الاشهر قد عرف رمضان اتا والقلب هف الذنب عظيم طوقنا فالطف يا رب الكون بنا في شهرك هذا موئلنا مَنْ غَيْرُكَ يَا رَمَضَانُ لَنَا يا روح طيري كحماما ولتلق علاما كسلاما فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله يا روح طيري كحماما ولتلق علاما كسلاما يا روح طيري كحماما ولتلق علاما كسلاما فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله اشرح قلبي بالإيمان وأنردربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنردربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان يا ليلة القدري يا درة العمري الكل فيك قيامي يا ليلة القدري يا درة العمري الكل فيك قيامي يا واحة الذكري الكل فيك قيامي يا واحة الذكري يا رحمة وسلام في قلبنا تسري يا جنة الإسلام يا ليلة القدري الكل فيك قيام يا واحة الذكري